کیا آپ کے پاس بھی دن بھر میں کئی بار سپیم کال آتی ہیں؟ کوئی جروری کام کرتے ہوئے آپ ایسے کال سے جھنجلا جاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ انجان نمبر سے آئی کوئی جروری کال آپ نے سپیم سوچ کرنا اٹھائی ہو؟ ایسی سپیم کال سے جلد ہی چھٹکارہ ملنے کی امید ہے دور سنچار بیباغ ایک ایسی صوبی دھالا سکتا ہے جس میں ہر کالر کا لیگل نام ریسیور کے موبائل کی سکرین پر ڈسپلے ہوگا دراصل پی تی چوبیس فروری کو ٹرائی نے کالر کے نام سے جڑی کچھ اہم سفارشیں دور سنچار بیباغ سے کی ہیں لیکن اس ماملے پر اس سپتہ ڈاٹا سرکچہ با انٹرنیٹ ادھکار سے جڑے سنگٹھنوں کی چنتہ سامنے آئی ہے جس کے بعد یہ ماملہ اہم بن گیا ہے اس لیے اس پورے ماملے کی جانکاری لے کر آئے ہیں ہم بولتے پندے کے اس سپتہ سیگمنٹ میں اس خبر کو ہماری ساتھی شیوانگی نے لکھا ہے اور میں امیت کمارگوال اسے آپ تک پہنچا رہا ہوں تو اب یہ ماملہ وستار سے ٹیلی کوم ریگولیٹی آتھارٹی آف انڈیا ٹرائی نے سپیم کالز پر لگام لگانے کے لیے کالنگ نیم پریجنٹیشن سبیدہ کو لاغو کرنے کی سفارش کی ہے ٹرائی نے اپنی سفارش میں کہا ہے کہ ہر بھارتیہ ٹیلی کوم اپوکتہ کو ہر اس ویکتی کا وید نام جاننے کا حق ہے جو انہیں کال کر رہا ہے ٹرائی نے سبھی بھارتیہ نیٹورکوں پر کالنگ نیم پریجنٹیشن لاغو کرنے کی سفارش کی ہے جس میں فون کال کرنے والے کی پہچان ڈسپلے کی وائی سی کے آدھار پر ڈسپلے ہوگی یعنی سم کارڈ خریدتے ہوئے آپ جو دستاویز دیتے ہیں اس کے آدھار پر آپ کا نام اس ویکتی کے موبائل پر ڈسپلے ہوگا جسے آپ کال کر رہے ہیں یہ سفارشیں سویکار ہونے کے بعد سرکار بھارت میں بکنے والے سب ہی موبائلوں کے لیے کالنگ نیم پریجنٹیشن سویدہ کو انیوار کرنے سے جڑے نردیش کمپنیوں کو دے سکتی ہے پہلی بار میں کافی اپیوگی لگنے والی کالنگ نیم پریجنٹیشن سویدہ کو لے کر کیا چند آئے ہیں یہ بھی جان لیں دراصل کالنگ نیم پریجنٹیشن کا کھاکا ایک سال پہلے ٹرائی نے اپنے کالسنٹیشن پیپر میں کھیچا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی ٹیلی کامیوجر اس سویدہ کو لے گا یا اپٹ کرے گا اسے اپنی سکنین پر ریسیونگ کال والے ہر کالر کا ویدنام شو ہوگا لیکن ایسی کوئی سویدہ کال کرنے والے یا کالر کے پاس نہیں ہوگی کہ وہ ریسیور کو اپنا نام نہ شو ہونے دے حالانکہ اپنا نام ساروینگ نا کرنے کی سویدہ صرف ان کو دی جا سکتی ہے جو کسی عدالتی معاملے میں گواہ ہو حالانکہ اس کی پرقریہ بھی سوش نہیں ہے اسے سنتے ہوئے آپ کو لگ سکتا ہے کہ اگر کالر کو اپنی پہچان ساروینگ نا کرنے کا بقلب دے دیا جائے گا تو پھر سی این پی لاغو کرنے کا لا بھی کیا ہوگا کیونکہ تب کمپنیاں روبو کال یا فروڈ کال کرنے والے اس سویدہ کو آپٹ آؤٹ کر دیں گے یعنی اپنی پہچان ساروینگ نا ہونے کا چناؤ کر لیں گے ٹھیک یہی بکش سرکار کا بھی ہے لیکن اسی پروبیجن کو لے کر ڈاٹا ادھکار سنگھنوں میں چنتہ ہے کہ اس سے نجتہ کا حنن ہو سکتا ہے انٹرنیٹ اور ڈاٹا ادھکاروں پر کام کرنے والے انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیسن نے ایک مارچ کو چنتہ جتاتی ہوئے بیان جاری کیا ان کا کہنا ہے کہ اس سویدہ کو ویکلپک رکھنا چاہیے کیونکہ ابھی ہمارے دیش میں ایک مجبوط اور عام لوگوں کے ادھکاروں کا سمبان کرنے والا ڈاٹا سرنکھشڑ قانون نہیں ہے اگر ٹیلی کوم یوجرز کے لیگل نام کا ایک سنٹرل ڈاٹا ویس تیار ہو جائے گا تو اس سے گوپنی اتا ختم ہونے کا زکم بڑھے گا ساتھ ہی اس سے سپیم کے مقصد سے کسی ٹیلی کوم یوجر کی پہچان کی چوری کے معاملے بڑھ سکتے ہیں جس کے نتیجے درباہ کی پون ہوں گے انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن تک کا کہنا ہے کہ ابھی عام یوجرز تھرڈ پارٹی ایپ کے جریعے کالر کی پہچان کرنے اور کالر کو سپیم مار کرنے کی سبیدہ پا رہے ہیں ایسے میں قانونی تقنیقی اور پرکریاتمک خامیوں کے ساتھ کسی ان یوجنا کو لاغو کرنے کی جگہ ابھی ٹرائی کو ڈو نوٹ ڈیشٹرپ سبیدہ کو ہی مجبوط بنانے کی اور کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ تقنیقی ادکار سنگٹھنوں نے سم جاری کرتے ہوئے کیے جانے والے کی وائی سی کی خامیوں کے چلتے بھی اس نئی سبیدہ کو لے کر چنتہ جتائی ہے اس پورے معاملے میں آگے جو بھی ہوگا اس کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو ضرور دیں گے لیکن اس معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں فلال اجازت دے تب تک کے لیے نمسکار